موسیقی موسیقی قاتل مقتولہ سے کسی بات پر بحث کرتا ہے اور ہاتھ پگڑ کر دھمکاتا ہے مقتولہ کے مضامت کرنے پر وہ ان کے مبت تیزہ پھینکر تیزی سے فرار ہو جاتا ہے موسیقی قاتل کی نشاندہ ہی ہو چکی ہے اور پولیج جلدی قاتل کو گرفتار کر لے گا مقتولہ کے اسٹاف ممبر کا کہنا ہے کہ مقتولہ کے ماضی میں اس شخص سے گہرے مناسبتے ہیں بعد میں شادی سے انکار بات اس لڑکی پر قضاب نہیں کرتی ہے اسنے کا شکف چوزیا ہے چکی ہے کیونکس سر کو مسک ہے چکو ٹڑکی آماف صحت بیٹھے ہیں ایسہ چھلو بیٹھے ہیں اس کے ساتھ سے گئے فریال کا کوئی اپیر نہیں تھا اس کے ساتھ تو پھر کون تھا وہ اس میں ٹراول کرتا تھا فریال کو دیکھنے کے لئے دوستی کی پیش کش بھی کی جب فریال نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھیجو رشتے کے لئے تو چانتی اس نے کیا کہا اس نے کہا اس نے کہا کہ وہ اس جیسی معمولی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا اگر دوستی کرنا چاہتی ہے تو کارڈ رکھ لے فریال نے اس ہی بھاقت اس کا کارڈ پھاڑ کے اس کے مو پہ دے مارا اس کے بعد وہ اس کو بلیک میل کرتا رہا فریال کو تو رشتہ بھی تیہ ہو گیا تھا اپنے کزن کے ساتھ سب تیاریاں ہو گئی تھے لیکن وہ اس کو دھمکاتا رہا تو بار تو میرے سامنے اس نے اس کا راستہ روکا ہے تو تو تم یہ سب میڈیا کے سامنے کیوں نہیں بول دیتا کوئی فرق نہیں کرتا مینہ میڈیا والوں کو صرف اپنی چٹپٹی خبریں بیشنی ہوتی ان کی ان بے بنیاد باتوں سے فریاد کے ماباب پہ یہ گزہ رہی ہے ان کوئی پڑھ نہیں پڑھتا موسیقی موسیقی شاید کتنا مزہ آتا نا کہ اس کی جگہ وہ ہوتی کہیں اس مرڈر کے پیچھے تمہارا یا تمہارے باپ کا ہاتھ تو نہیں ہے آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں میں میں کسی کا مرڈر کروں گی اور ڈیٹ کو تو اس ساری بات کا پتہ بھی نہیں ہے میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں اور تمہارے باپ کی بھی میں رگ رگ سے واقف ہوں اپنے مدتب کے لئے تم لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہو اور کسی کی جان لینا وہ تو تم لوگوں کے لئے ایک معمولی سی بات ہے مام آپ کو اگر اپنے شوہر پہ نہیں تو کمسک اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہونا چاہیے میں سلطان کی محبت میں پاگل ضرور ہوں مگر کسی کی جان نہیں لوگی چھوڑ تو سلطان کی جاسوسی کرنا اور اس لڑکی کا پیچھا کرنا کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں ارے الیکشن سر پر ہے کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا جس سے تمہارے باپ کے عزت اور اس کے نام کو کوئی دھبا لگے کہیں جا رہی ہو ہم فریال کے گھر جا رہے ہیں ہم لوگ اس کی باد ہیدر آباد بھی چاہوں گی تم چلو گی مہیں تو ڈیوٹی ہے بڑھنا ضرور چلتی ہے موسیقی 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 کون سے چانل سے دیکھئے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ہاں فریال میری روم میٹ تھی اور میں اس کی دوست بھی تھی لیکن اس کی پرسنل لائف کے بارے میں میں کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتی موسیقی جب میرے اس معاملے سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تو بھر میں میں بات کیوں کروں آپ لوگ پلیس ڈسٹراب کرنا بند کریں گے جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں فریال احمد کے گھر کے باہر جنے کل رات بے رہمی سے قطع کر کے مار دیا گیا موسیقی بہت چلبلی بے حد ملنسار زندگی سے بھرپور اور ہمیشہ خوش رہنے والی فریال احمد جس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی ایسے ختم ہو جائے ان کے سارے خواب بکھر جائیں گے ان کی حسی کبھی واپس نہیں آسکے گی آئیے ناظرین اس وقت میں ان کے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں فریال کے والد سے جو تین سال سے کی انسر کے مرض میں مکتر آئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فریال کے والد کی بیٹھے ہیں جی فریال اپنی کلوزی بیٹھی تھی اور اس طرح دیوائید کپیل بھی اس کے لئے اتنا بڑا حدسہ پیش آگئے اس کے بارے میں آپ کچھ کرنے چاہیں گے اور حکومت در اس سے آپ کو کمال حدس کی پیش کرش ہوئی آپ فریال کے دوستی اور ہاتھ اس کی عمل وہ آپ کی ساتھ تھی آپ آپ سوچ تک تھی کہ آپ کی دوست کو اسے مار دیا جائے گا آپ جانتی ہیں اس قتل کی اثر وجہ کیا ہے دیکھئے میں اس وقت یہاں پر فریال کے والدین سے ملنے آئیں اس برے وقت میں انہیں دلاثہ دیں گے ہم لوگ بہت برے وقت سے گزر رہے ہیں بہت بڑے حادثے سے آپ لوگوں ہی سوالات کا جواب دینا بہت مشکل ہے ہمارے لئے تو ناظرین یہ ہے وہ بدنصیب ماں جن کی بیٹی کو کل شام بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا ذرا سوچی کیا گزری ہوگی اس ماں کے دل پر جب انہوں نے اپنی بیٹی کا جلستہ ہوا شہرہ دیکھا ہوگا کیا آپ ہمیں کچھ بتائیں گے جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت آپ کہاں تھی مجھے کیا؟ مجھے کیا؟ مجھے کیا؟ میرے بچیưới ہان میں آئی ہے میرے بچیưới ہائے ناظرین آپ دیکھسکتے ہیں یہ چلوشنا قبر سے ہم آپ کو آگا ہے میں کہے ہیں جس طرح میں بہت امیدہ سکتے ہیں انہوں نے ہمیں مجھے کریں گے مجھے کریں گے موسیقی